اور ہمارے ساتھ آج راجیش پالویاں موجود ہے جو کہ آپ کو بازار برمی رہنیتی بتا رہے ہیں راجیش نے صاف کہا ہے کہ بازار میں تیزی ہی جائی رہے گی اور نفٹی اور نفٹی بینک دونوں ہی تیزی کی سائی ڈیا آپ لے کے چلیے ان کی تینوں کالز جو تھیں اس میں فارما سوٹیکل سے اوربندو فارما آئی ٹی سپیس سے انہوں نے کمپنی کو چھنا اور ساتھی ساتھ ان کا ماننا ہے کہ ایف ایم سیڈی سے گودریچ کے اندر بھی آپ اداو لگا سکتے ہیں اچھا راجیش جی آگے بڑھتے ہیں اور بتائیے سستہ آپشن آج آپ نے کہاں سے تلاشا ہے لگاتار آپ کے پچھلے چار پانچ سال بچار پانچ ہفتے کا ٹریک ریکارڈ تو یہ کہتا ہے کہ وہ ایک دو دن میں ٹائگرڈ اچیو کر دیا گا تو آج کون جو چنا ہے آپ نے تو سمج جی آج جو آپشن ہم نے چنا ہے وہ سٹاک ہے مدرسن سومی کا یہ سٹاک میں دیکھیں تو ایک کریکشن ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا لیکن اگر اس کا ڈیلی سیٹ اپ ڈیلی چارٹ اگر کوئی دیکھے گا تو اس میں ایک ڈاؤن سلوپنگ ٹرینڈ لائن کا بریک آؤٹ دیکھنے کو ملا ہے اور اگر ویکلی سیٹ اپ کے حساب سے دیکھیں تو سٹاک ایک ڈاؤن سلوپنگ چینل میں ٹریٹ کر رہا ہے اور اس کا آج کے سیشن میں بریک آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اپن انٹریز بھی قریب تین پرسنٹ کے آس پاس ایڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اگر اپنی پوزیشن انوائن کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب جو نیکس میجر کونسٹریشن ہے وہ دو سو تیس کی سٹرائک پہ ہے ہم نے دو سو تیس کی سٹرائک کا کال اپشن آج یہاں پہ سیلیک کیا ہے بھائی کرنے کے لیے جو کی قریب اب سات روپے کے آس پاس ٹریٹ کر رہا ہے ہم نے ساڑھے چھے کے آس پاس اس کو بھیجا تھا گرافکس کے لیے ساڑھے تین کا سٹاپ لوس اس میں سجیس کریں گے وہ ٹارگیٹ جو ہمیں لگتا ہے آنا چیس option کے وہ آنا چیس 12 روپے سے 14 روپے تک کے یہ target ہم اس لیے predict کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں مدرسن سومی کے setup کے حساب سے جو breakout اس میں اب دیکھنے کو مل رہا ہے weekly setup کے حساب سے ہمیں لگتا ہے مدرسن سومی میں جو target ہمیں آتے ہوئے لگ رہے وہ آنا چیس قریب 240 سے 245 تک کے تو یہ option میں ہمیں لگ رہا ہے 12 سے 14 روپے تک کی upside بنتے ہوئے دیکھے گی تو current level پر buy کریں اس کو آئیڈ کریں ایک سے دو trading session میں ہم expect کر رہے یہ target اچھی ہوتے گی مدرسن سومی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں قریب 6 روپے کی call ہے 230 روپے کی جو call ہے وہ 6 روپے پر ہے اور یہ 12 سے 14 روپے نہیں دوگ نہیں ہو سکتی ہے ساڑھا تین روپے کا ایک stop loss یہاں پر maintain کر سکتے ہیں اور یہ بات کہی راجش نے کہ ان کو ایک بڑھیا تیزی 260-270 تک کی مدرسن سومی میں آتے ہوئے دکھائی پڑ رہی ہے ساڑھے ساٹھ روپے دن کے اوپری سطروں پر یہ call already پہنچتے ہوئے دکھائی پڑ رہی ہے لیکن جو targets دی جا رہے ہیں وہ 12 سے 14 روپے کے آس پاس کے ہیں ایک اچھے move کی امید یہاں سے بھی راجش لیا کر چل رہے ہیں اور ان کا track record تو ویچھے بھی تیزی کر آئی اب تک تو اب نظر رکھنی ہوگی مدرسن سومی کے اوپر بھی بہت بہت شکریہ راجش جی بہت بہت شکریہ ہم حاصل بن رہنے کے لئے اور ان سبھی شیئروں پر بازار پر اپنی بات چیت کرنے کے لئے اچھا وقت ایک بریک کا لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دے کی cnbc آواز اور نیشنل ساکھ شینج نے مل کر اپنی خاص مہم انفارمڈ انویسٹرز کے ذریعے نویشکوں کی جاگرکتہ کو بڑھاوا دینے کی ایک پہل شروع کی ہے انفارمڈ انویسٹرز ایک ایسی مہم ہے جو نویشکوں کو ان کے پیسے کو لے کر صحیح فیصلہ لینے میں سکشم بناتی ہے نویشک کو لے کر بڑھتی جاگرکتہ اور کڑے نیم قائدوں کے باوجود نویشک موٹے منافعے کے وعدوں میں فس کر پونزی سکیم میں پیسہ لگا بیٹھتے ہیں یہاں تک کہ اکثر جوکھیم سے دور رہنے والے بزرگ اور گھرے لو مہلائے بھی جو ریگولیٹڈ ایکوٹی فنڈ میں پیسہ اگر آنے سے تو پرہیز کرتے ہیں لیکن پونزی سکیموں میں کے لالش میں آ جاتے ہیں ہر سمارڈ انویشنر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی قانونی طور پر چلنے والے کاروبار میں تھوڑا بہت زوکم تو ہوتا ہے نویشکوں کو ایسے بروکروں سے اور ان کے سہیوگیوں سے ہمیشہ سافدھان رہنا چاہیے جو لگاتار موٹے منافعے اور گارنٹی پی آؤٹ کے وعدے کرتے ہیں موسیقی